جے ماتہ دی دوستو آپ لوگ کیسے ہیں امید ہوگی آپ لوگ بالکل اچھے ہوں گے آج میں آپ کو بتانے جارہی ہوں نوراتری کی پوجہ آپ کس پرکار سے کریں سب سے پہلے اسنان کر کے پوجہ کے اسطحان پر گنگا جل کے چھٹے ماریں اس کے بعد چوکی بچھائیں اس کے بلال کپڑا بچھائیں اکشت سے اشت دل کمل بنائیں اور اس کے اوپر کلش کو استعپیت کریں کلش پر مولی باندھیں اور اس میں سکھا کوری اور ہلدی کی کانٹھ ڈالیں آم کے بتوں کو کلش کے اوپر رکھیں ناریل کو مولی سے یا چننی سے باندھ کر کلش کے اوپر رکھیں سیدھے ہاتھ کی طرف اکھنڈ دیا رکھیں اس کے بعد آج من کریں اور اپنے آپ کو ٹکہ لگائیں اس کے بعد اکھنڈ چوٹ کو پرچولٹ کریں اور پوجہ کرنے کا سنکل پلیں اور ماتہ کے اوپر اکشت کے دانے ڈالیں پھر اس کے بعد ماتہ کو ٹکہ لگائیں کلش کو ٹکہ کریں ماتہ رانے کے اوپر لال رنگ کے فول چڑھائیں اور ماتہ کو چنڈری اور کلش کو چنڈری اوپر پہنائیں ماتہ رانے کو سوہاک پٹاری چڑھائیں اور وہ سوہاک پٹاری ان کے چرنوں پر ہی رکھ دیجئے اس کے بعد ماتہ رانے کے جون بھوکر جوارے اگائیں اور ان کی روش پوجہ کریں پھر اس کے بعد ماتہ رانے کو پنچ میوہ کا بھوگ لگائیں بھوگ لگانے کے بعد ماتہ رانے کا گائتری منتر یا نوان منتر سے ماتہ رانے کا حوان اوپرہ کریں ہون پورا ہونے پر ماتا رانی کا ترکہ سبت ستی کا پارٹ چرور کریں نو دن تک آپ کو ہون اور پارٹ چرور کرنا ہے اور ہو سکے تو ایک سو آٹھ مالا نوان ونتر کا چاپ چرور کریں اس کے بعد نومی کے دن آپ نو کنیاوں کو بلا کر کنیا جیمائیں اور دکشنہ اوشی دیں ایک بات کا اوشی دھیان رکھیں ماتا رانی کی صوبہ اور شام کو آرتی اوشی کریں اس طریقے سے نوراتری کی پوجہ سمپنہ ہوتی ہے تو فرنڈز میں نے آپ کو بہت ہی سرالبازہ میں نوراتری کی پوجہ کے بارے میں بتایا ہے تو میں امید کرتی ہوں آپ کو میری بتائی ہوئی جانکاری بہت اچھی لگی ہوگی اگر میرا ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیس اسے لائک سسکرائب اور شیئر چرور کریں چھے ماتا دی